بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے کرنچی مزے کی ہوم میٹ چلپیاں چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے ایک کپ پلین فلاہر میدہ اور چار ٹیبل سپون کون فلاہر کے کون فلاہر لے لیا ون فورد سپون بیکنگ سوڈا یا بھی کاربونیٹ آف سوڈا یہ بیکنگ پاوڈر نہیں سوڈا ڈالنا ہے اور ایک جتھائی جو ہے تھوڑا سا جو ہے آپ رنگ لے لیں زردہ رنگ لے لیں یا ریڈ کلر یا اورنج کلر فوڈ کلر لیں اس کو پھر اچھی طرح سے تمام چیزوں کو ذرا مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس میں ہم یہ چار ٹیبل سپون جو ہے وہ دہی کے ڈالیں گے یہ گھر کا بنایا ہوا دہی ہے اس کی ریسیپی آپ کو ویڈیوز میں مل جائے گی یا میں اس کا لنک ڈال دوں گی فوڈ ٹیبل سپون یعنی چار بڑے چمچ دہی کے بس اس کو ہلا لیں اور اس کے اندر ایک سو چالیس ایمل پانی ڈال کے اس کا بیٹر بنا لیں ہنڈر فیفٹی ایمل واتر مکس کر لیں اچھی طرح سے لمس نہ ہو پانی آپ نے ایک دم نہیں ڈالنا بس تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور دیکھتے جائیں اس میں لمس نہ ہو بس اس کو پھینٹ لیں تکیبا ہنڈر فورٹی ہنڈر فیفٹی تک ڈال جاتا ہے پانی اس کے اندر اس کا سٹیپ ٹو شوگر سیرپ ہے یہ میں نے تین کپ چینی ڈال کر اور ڈیڑھ کپ پانی ڈالا ہے اس میں اور اس کو پکنے رکھتے ہیں تھوڑے سے تھریڈز جو ہیں وہ میں نے زافران کے ڈالے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں آپ نہ ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور تین چار الائچی وہ ڈال کے اس کو ہم نے پکنے رکھ دینا ہے اور پلیز پلاسٹک کا چمچ استعمال نہ کریں کیونکہ شیرہ اس کی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے چینی پوری ڈیزولف ہو گئی ہے اور اس میں ایک بوائل آ گیا ہے اور اب اس میں دو چمچ میں نے چھوٹے چمچ لیمو کا رس ڈال دیا ہے تاکہ یہ جو چینی ہے یہ کرسٹلائز نہ ہو یعنی جمعنا بس ایک اور بالا آنے کے ایک منٹ تک اس کو پکائیں جب یہ اُبل جائے اس کو ہم نے اس کی کوئی تارشاہ نہیں بنانی اس کی کوئی چاشنی نہیں بنانی بس جیسے یہ ڈیزولف ہو جائے آپ اس کو بند کر دیں ہمارے چینی ساف ستری ملتی ہے اگر آپ کے چینی گندی ہو اور آپ کا شیرہ اتنا کلیر نہ ہو تو آپ صرف دو تین چمچ دودھ کے ڈالیں گے تو آپ کا بھی شیرہ ساف ہو جائے گا اور وہ پھٹا دودھ اوپر آ جائے گا میں بیٹر کو فریزر بیک میں بوٹل میں بھی ہول بنا کر جو ہے جی جلیبیاں بنا سکتے ہیں میں فریزر بیک میں ڈال کے تو اس کا ایک کونہ باریک سا کٹوں گی تاکہ اچھی جلیبیاں بنیں اور یہ بیٹر کو بیس منٹ ریسٹ دے دیا ہے پین میں تیل جو ہے وہ صرف تھوڑا سا ایک اور بس جلیبیاں بنانا شروع کر دیں بس گول گول گھماتے جائیں وہ خود بخود نکلتی جائے گا بیٹر جو ہے اور جلیبیاں تو ہوتی ہی ٹیڑی میڑی ہیں اس میں کوئی آٹ دکھانے کی ضرورت نہیں کوئی ان کو سیدھ سیدھ برانے کی ضرورت نہیں بس گول گھماتے جائیں پہلے تیل گرم ہونا چاہیے اور جیسے جلیبیاں فلفی ہو جائیں اور ان کے اٹھگی سے بابل کم ہو جائیں تو اپنے فلیم کی آنچ ہے وہ ہلکی کر دیں اور ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کریں اس طرح کریں گے تو آپ کی جلیبیاں ہے وہ بہت اچھی اور کرنچ بنے گی یہ دیکھیں براون ہو چکی ہے ہلکی آنچ پہ ان کو پلٹا دیا ہے اور اچھا کلر جب اس پہ آ جائے تو اس کو شیرے میں ڈال دینا ہے شیرے کی آنچ ہم نے بند کر دی تھی شیرہ جو ہے وہ بہت تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اگر شیرہ بہت گرم ہوگا تو یہ سوگی ہو جائیں گی تو یہ لوک وارم ہونا چاہیے بس یہ بند ہے چولا شیرے کا اب جلیبیوں کو دس سے نکال کے شیرے میں ڈبو رہی ہوں بس 30 سے 40 سیکنڈ تک ان کو دبونے کے بعد جالی رکھی ہوئی ہے اس میں نکال دوں گی اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو زیادہ شیرہ ہے وہ بھی نکل جائے گا بس اتنے میں ہی یہ جو ہے جو سیرہ پہ پی لیں گی اور اچھی میٹھی ہو جائیں گی بس اور دوسری جالی پہ نکال لیں تھوڑے سے شیرہ نیچڑ جائے گا تو بس اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دوبارہ بنا رہی ہوں اور اس کلپ کو میں آگے پیچھے نہیں کر رہی ہوں تاکہ آپ دیکھیں کس طرح سے بنا رہی ہوں بس آنچ تیز کریں جلیبیاں بیٹر ڈالیں اور جیسے ہی وہ فلفی ہو جائیں اور ان کے بابلز جو سائیڈوں پہ بنتے ہیں وہ تھوڑے کم ہونا شروع ہو تو آنچ بلکل ہلکی کر دیں اور ہلکی آنچ پہ کرنچ آنے دیں اور دونوں طرف سے گولڈن براؤن کر لیں ریسپی براؤن ہوگی اسی طرح شیرے میں ڈپ کر لیا ان کو 30 to 40 سیکن کے لیے اور بس تیار ہے آئی ہوپ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی ریسپی اور یہ اگر آپ تھوڑی سی ٹیکنیک یوز کریں تو یہ نو فیل ریسپی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی بہت مزے کی جلیبیاں بنیں گے کہ پھر آپ دوبارہ بزار سے نہیں خرید دیں گے تیار ہے اور اب میں یہ آپ کو کھا کر بھی دکھاؤں گی کہ کتنی کرنچ دیکھو یہ دیکھو دیکھو وہ یہ کھانے کی کرنچ کے آواز آگیا ہے ہم ہم کھا دیکھو دیکھو ہے بہت اچھی کرنچی بنی ہے جتنے باریکن کارنگا اس نے اچھیو کرنچیوانگی اس کی ساور کسی لکھانو ایرے ایرے کرنچیوانگی